اندرون شہے میں موجود راجہ رنجیز سنگھ کی یہ حویلی تاریخ کا ایک شاہکار ہے اور مہاراجہ کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے اس حویلی کو کافی اہمیت حاصل ہے جب بھی حال سا راج کی بات کی جائے تو ایک نام جو اس میں نمائی مقام رکھتا ہے وہ ہے راجہ رنجیز سنگھ راجہ رنجیز سنگھ وہ ہیں جس نے پہلی بار پنجابی سرکار یعنی سکھ حکومت قائم کی اور پھر اپنے نام کے ساتھ مہاراجہ کا لقب لگایا یہ حویلی در حقیقت مہان سنگھ کی ہے جسے وہ شامان بھی کہا جاتا ہے جب حویلی کے مرکزی دربازے سے داہل ہو تو اس سے پہلے ایک بڑا خال ہے اور اقبی حصے میں ہی وہ کمرہ موجود ہے جسے رنجیز سنگھ کا جنائے پیدائش بھی کہا جاتا ہے تاریخ میں جہاں وقت کے وزیر و مشیر سلطنت کے احمور چلایا کرتے تھے آج اسی حویلی میں آپ کا اپنا قدم رکھنا بھی دشوار ہے راجہ رنجیز سنگھ کی حکومت کے نشیب و فراز اپنی جگہ لیکن یہ حویلی ایک قیمتی غرصہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ صرف حکومت کی ہے بلکہ ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے ہمیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے سکھ یادریوں کے لیے یہ حویلی کتنی اہمیت کی حامل ہے اور اس بات کو ندل انداز کر کے حکومت ہموش بیٹی ہے ہمیں اس حویلی کی تازین و ارائش اور اسے بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اسم انٹرٹینمنٹ کی تمام ویڈیو سے بخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا